بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ہمارے گھر کی عورتوں کے اندر ایک خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ ایسی کتابیں اور ایسی دعائیں پڑھتی ہیں جن کے اندر بہت زیادہ فضیلتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن اس کا خیال ان کو نہیں ہوتا کہ وہ کتابیں اور وہ دعائیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے ہم جو دعائیں پڑھ رہے ہیں یا ہم جو کتابیں پڑھ رہے ہیں کیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے آج میں اسی کے تعلق سے کچھ بتلانے جا رہا ہوں اسی طرح کی ایک دعا ہمارے گھروں کے اندر بلکہ اکثر گھر کی عورتوں میں یہ دعائیں پڑھی جاتی ہے جس دعا کا نام ہے دعائے جمیلہ اس دعا کو میں نے بھی پڑھا ہے جب میں نے پڑھ کر کے دیکھا تو میں حیران بے گیا دعائے جمیلہ کے اندر جو فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں ایک خاصی بڑی دعا ہے اس سے پہلے لیکن اس کے پڑھنے کی فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو شخص اس دعا کو فجر کے بعد پڑھے گا اس کو پچاس حج کا ثواب جو زہر کے بعد پڑھے گا اس کو سو حج کا ثواب اور جو فلا نماز کے بعد پڑھے گا اس کو پانچ سو حج کا ثواب اللہ اکبر اتنا زیادہ ثواب لکھا ہوا ہے پھر میں نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ تو کہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے تو یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے دعا جمیلہ سب سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ دعا جمیلہ یہ کسی بھی حدیث سے یہ دعا ثابت نہیں ہے اور اس کی جو فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس وقت پڑھنے سے اتنے حج کا ثواب اور اتنے سو حج کا ثواب یہ فضیلتیں بلکل منگھلت ہیں اپنی گھڑی ہوئی فضیلتیں یہ بلکل بھی کہیں سے بھی قرآن و حدیث سے بلکل ثابت نہیں ہے یہ ہماری اپنی گھڑی ہوئی یہ کسی شخص نے خود اپنی طرف سے گھڑ کر کے اس کی فضیلتیں کو لکھ دیا ہے اور اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی ہے اس لئے یہ جو دعا جمیلہ ہے اس کی فضیلت کو صحیح سمجھ کر پڑھنا اور اس کو صحیح مان کر کے اس کو پڑھنا یہ بلکل غلط ہے اس کو صحیح سمجھ کر کے اس کی فضیلتوں کو حدیث سے ثابت مان کر کے پڑھنا یہ بلکل غلط ہے اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے اور یہ جو لکھی ہوئی ہے یہ بظاہر تو اس میں کوئی اتنی خرابی نہیں ہے جو اس کے الفاظ ہے وہ تو کچھ الفاظ تو صحیح ہیں جس میں اسمائے حسنہ کا استعمال کیا گیا ہے لیکن کچھ الفاظ اس میں ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے وہ الفاظ اس لئے اس دعا کو پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ یہ کسی بھی قرآن و حدیث سے یہ دعا ثابت نہیں ہے ہمارے بزرگوں کا جو ہمارے اکابرین کا معمول رہا ہے وہ اپنے متعلقین اور احباب کو انہی دعاؤں کا احتمام کرنے کا حکم فرماتے تھے جو دعائے قرآن اور حدیث سے جن کے الفاظ منقول ہوتے ہیں اور جس کے اندر بیجا تعریفات ہوتی ہیں اور بیجا فضیلتیں ہوتی ہیں جو قرآن و حدیث کے الفاظ سے ثابت نہیں ہوتی ان کے پڑھنے کا احتمام نہیں فرماتے تھے کیونکہ یہ جو فضیلتیں اس کی لکھی ہوئی ہیں یہ جھوٹ ہیں جھوٹ کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ وبار عظیم ہے اللہ کے نبی نے خود حدیث میں رشاد فرمایا جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ گھڑے یعنی وہ شخص جانتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے جھوٹی بات ہے اور اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے بلی سخت وعید اس سلسلے میں آئی ہے اس لئے کوئی بھی دعا ہم اگر پڑھیں جس کی فضیلتیں بہت زیادہ لکھی ہوئی ہوں تو سب سے پہلے اس کی علماء کرام سے تحقیق کرے کہ کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے یا ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں اس لئے جو دعا جمیلہ ہے اس کی جو فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں شروع میں وہ منگھڑت ہے گھڑی ہوئی ہے جھوٹی ہیں یہ کہیں بھی قرآن و حدیث سے کسی بھی ثابت نہیں ہے اس لئے ایسی دعاؤں سے اجتناب کرنا چاہیے ایسی دعائیں ہم کو پڑھنی چاہیے اور احتمام کرنا چاہیے جن دعاؤں کے الفاظ قرآن و حدیث سے منقول ہو فقط واللہ اعلم